بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سوشل میڈیا پر اس ویڈیو نے تہل کا مچا دیا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر لوگ بھی رونے لگے ہیں ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آسو بہ رہے ہیں یقیناً قربانی اسی جذبے کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے جس کو بڑی دعاوں کے بعد بڑی تمناوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا یعنی اسماعیل علیہ السلام کو پھر خواب میں حکم ہو گیا کہ اسی بیٹے کو جو بڑی تمناوں کے بعد بڑی دعاوں کے بعد ملا ہے اس کو زباہ کر دیجئے اسی قربانی کو اسی جذبے کو قربانی کہتے ہیں تو یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر اس بکرے کا وائرل ہے جو بڑا خوبصورت اور بڑا اونچا اور شاندار بکرا ہے جب اس کا مالک اس کو بیچنے کے لئے آیا تو اپنے مالک سے یہ گلے لگ کر رونے لگا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ناظرین سوشل میڈیا پر تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو قربانی ہوتی ہے کہ اپنے کسی خاص چیز کو جس چیز سے ہم پیار کرتے ہیں کہ اس کو قربان کر دیا جائے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو تب تک تم متقی نہیں ہو سکتے یعنی قربانی اپنی کسی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام ہوتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو دنیا بھر میں بہت زیادہ قربانی کے اعتبار سے پسند کیا جا رہا ہے کہ یہ قربانی کا بکرہ اپنے مالک سے جدہ ہوتے ہوئے گلے لگ کر رو رہا ہے یقیناً جو مالک جس پشو کو جس بھی جانور کو پالتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے یہاں تو جو جانور ہے اس کو بھی اپنے مالک سے اتنی انسیت ہے کہ یہ گلے لگ کر رو رہا ہے آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے ناظرین اکرام اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو بھی چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے بھی قربانی کی ہے تو اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اور کومنٹ بوکس میں لکھے آپ کے یہاں پر عید خیریت کے ساتھ ہو گئی ہے یا نہیں السلام علیکم